السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو آج میں ملے پلی میں بلیڈ ڈیولویشن کیمپ میں ٹھہرا ہوا ہوں یہ میرے بازو جوان نوزوان خواہد کانگریز کے خرقیاتی خواہد ہیں اور ہر معاملے میں یہ اپنی خدمات کو جاری رکھے ہوئے ہیں میں یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں آگے بیان دینے سے پہلے میرا کسی کی ذاتیت سے کوئی اختلاف نہیں ہے میں مسائل کی بنیاد پر اختلاف کرتا ہوں ذاتی حساب سے آدھی رات کو مجھے یاد کر لی جائے میں حاضر ہوں چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو تو اسی مقصد سے ہمارے بھائی نے مجھے یاد کیا میں حاضر ہو گیا ہوں اور الحمدللہ مجھے دیکھ کر اس سے پہلے بھی آیت ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں پر آپ کو صحیح معنی میں بھارت کا نمونہ نظر آ رہا ہے اور یہاں پر جو بلیٹ ڈونٹ جو کر رہے ہیں اس میں ہندو بھائی بھی ہے مسلمان بھی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایسے مریضوں کے لیے جا رہا ہے جو تلسیمیا کے ہے اور کینسر کے ہے اب وہاں پر مریض یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ خون ہندو کا ہے یا مسلمان کا ہے آج جو چند فرخہ پرست طاقتیں ہندو مسلمانوں میں تفرخہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایسے کیمپ ان کے موں پر زوردار تماشہ ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ پیدا کرنے والے نے سب کا ایک خون بنایا ہے ایک خون بنایا ہے جسم کا ہر پار سب کا ایک ہے کسی کا الگ نہیں ہے لیکن ہماری ذہنی سونچ ہم اتنا پسٹ ہو گئے ہیں اتنا گر گئے ہیں کہ ایک چھوٹے سے جو نہ جملے کی وجہ سے ہندو مسلمان کہہ رہے ہیں خابل مبارک بات ہے ہمارے عثمان محمد خان جو تیرہ سال سے پابندی سے ایک ہم چلا رہے ہیں اور آج شہر میں ابھی میں اور ایک خیم سے آیا ہوں میں کہ ہمارے نوجوانوں میں الحمدللہ عیسیٰ اور خربانی کا جذبہ ہمارے مذہب اسلام نے کوٹ کوٹ کر بھرا ہے کبھی بھی ہم کو تعلیم دی گئی ہے کہ ہمارے گھر میں جو پکتا ہے پہلے پڑوسی کو دیکھو ان کا خیال کرو اس کے بعد میں تم کہو یہ ہماری تعلیمات ہے اور ہم نے اس ملک کے لئے بے انتہا خربانیاں دی ہیں اگر ہم گنانے بیٹھے تو جو نہ ایک رات بھی جو نہ چوبیت گھنٹے بھی بسنے ہوتے لیکن ہمارا حق ہے ہم بطنی ہیں ہم بھارتی ہیں یہ ہمارا ملک ہے اس کو سواننا سجانا ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم سے کوئی ہماری شناک پوچھتا ہے تو ہم کو گریبان پگڑ کے اس کی شناک بھی ہم کو بتانا آتا ہم کو یہ بھی بتانا آتا ہے لہذا ہم کو چھیڑیے مت ہم انسانیت کے دائرے میں چلنے والے ہیں امن پسند ہے اور اسلام کے ماننے والے ہمیشہ سلامتی کی بات کرتا ہے ملنے کی بات کرتا ہے آج کا یہ کیمپ ساری دنیا کو ہماری بھارت کو یہی پیغام دے رہا ہے کہ سب سے بڑا مذہب کوئی ہے تو وہ انسانیت کا ہے